موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وزیراعظم کی معاملہ خصوصی برائے اطلاعات پھر دو ساشی قوان نے مولانا فضل الرحمن کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے کہا کہ مولانا صاحب آپ جس طرح خالی ہاتھ اسلام آباد آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے ٹویٹر پر جاری بیان میں فردوس آشی قوان نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ وطن پاپس لوٹیں گے بانڈز کی شرط کو ہائی کورٹ نے مسترد نہیں محتل کیا امید ہے کہ نواز شریف عدالتی فیصلے کی پاس تاری کرتے ہوئے پاکستان پاپس آئیں گے مائیکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا وزیراعظم کے معاونے خصوصی صحیح ڈاکٹر زفر مرزا کی ابو زبی میں مائیکرو سوفٹ کے بانی بل گئٹس سے ملاقات ہوئی جس میں ڈاکٹر زفر نے بل گئٹس کو پولیو کے خاتمے اور حفاظتی ٹیکا جات پروگرام کی تفصیل بتائی ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ حفاظتی ٹیکا جات کی کوریج کو سو فیصد یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہیں پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے ایک مربوط اور جامعہ پلان تشکیل دے دیا ہے انسپیکٹر جانل آف پولیس خیبر پختون فارڈ ڈاکٹر محمد نائیم نے زلہ ایبٹ آباد کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے آر پیو دفتر ہزارہ ریجن میں نائے قائم شدہ دفتر ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس کا اختتہ کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا ہیروز آف ہزارہ ٹرسٹ اور وکٹم سپورٹ سروس آر پیو ہزارہ کا ایک منفرد اور اچھا قدم ہے جس پر میں ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں چنیوٹ بھوانہ کے علاقہ کے رہائشی تین فٹ کے محسن علی کو بل آخر اپنے خوابوں کی شہزادی مل ہی گئی جس سے زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بڑی دھوم دھام سے شادی کی گزشتہ روز بڑی دھوم دھام سے بینٹ باجوں اور ڈھول کی تھاپ پر اڑھائی فٹ کی امتیاز بی بی کو اپنی دلہن بنا کر گھر لے آیا رحیم یار خان لیندین کے تنازہ پر فیصل روڈ پر دو گروپوں میں تصادم ایک شخص جابہک جبکہ تین افراد زخمی دونوں گروپ کے درمیان فائرنگ سے حملہ آور گروپ میں سے ایک شخص جابہک ہو گیا ٹیسکیو اہلکاروں نے جابہک شخص کی لاش کو شیخ زید ہسپتال منتقل کر دیا بنو تھانا میرا خیل کے حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ فائرنگ سے سی ٹی ڈی اہلکار جابہک لاش مقامی ہسپتال منتقل کر دی گئی نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز